اسلام علیکم جووینائل جسٹس سسٹم ایک دوہزار اٹھاراں کو سمجھنے سے پہلے آپ کے کچھ کنسپٹ کلیر ہونا بہت ضروری ہیں اور آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے جووینائل ہوتا کون ہے پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جووینائل کو اس وقت کون سا لاؤ ڈیل کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور پچھلا لا کون سا تھا اور وہ کیوں ختم کرنا پڑا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انیبلنگ لاؤز جو ہیں انکلوڈنگ کانسٹیوشن اور پاکستان اس کے اندر جووینائل کے مطلق کون سی ڈریکشنز موجود ہیں اور کون سے افینسیز ایسے موجود ہیں جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جووینائل کرتا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا اور اس کی کیا ریزن ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کرمنل پروسیجر کورٹ کے اندر بھی جس وقت ججمنٹ کا چپٹر پڑا ہوگا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی معاملات کے اندر ایون جرم ثابت بھی ہو جائے تو کوانٹم آف سینٹینس کے اندر کورٹ کئی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو کنسیڈر کرتی ہے اور ایک جیسے حالات ایک جیسا جرم ایک جیسی ہر چیز ہونے کے باوجود کوانٹم آف سینٹینس کسی ملزم کے لیے کوئی ہوتی ہے کسی ملزم کے لیے کوئی ہوتی ہے اور اس کو ہم لوگ قانون کی زبان میں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز بھی بولتے ہیں اب دوسری جو بات آپ نے پاکستان پینل کورٹ کے اندر سیلف ڈیفینس کے اندر دیکھی ہوگی جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جرم ایسے بتا دیے گئے جس کے اندر ایکسپلین کر دیا گیا کہ اگر یہ جرم ہو بھی جاتے ہیں اور اس کیفیت کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ وہ جرم نہیں ہے یا اس کی ایویڈنس جو ہے وہ لینے کے بعد کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ اگر یہ اس شخص نے جرم کیا ہے اور اس کو یہ حالات اویلیبل تھے تو اس صورت میں یا تو وہ جرم نہیں سمجھا جائے گا اور یا اگر وہ ایگزیجریشن بھی ہوگی اپنے سیلف ڈیفینس سے اس صورت کے اندر بھی اس کو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے طور پر لے کر اس کے اندر جو بھی لینینسی کورٹ شو کر سکتی ہے وہ لازمی کرے گی اسی طرح اگر آپ لوگوں نے تین سو دو پی پی سی بھی پڑا ہوگا تو تین سو دو پی پی سی کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو مرڈر ہے اس کی سزا ایکچلی تو قتل احمد کی سزا فانسی ہے اور دیت ہے لیکن اگر آپ اس کے سب سیکشن تھری کو پڑھیں گے سی کو پڑھیں گے تین سو دو سی کو تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ ایسے سرکمسٹانسز ملتے ہیں جہاں پہ اگر ایون مرڈر بھی سیلف ڈیفنس کی اندر کر دیا جاتا ہے یا کوئی پبلک افیشل جو ہے وہ اپنے سیلف ڈیفنس کے رائیٹ کو تھوڑا اگزیجریٹ کرتا ہے یا ایسے اور سرکمسٹانسز ہے جہاں کے اندر وہاں پہ ایون قتل احمد بھی کر دیتا ہے تو وہاں پر بھی کوٹ اس کو لینئٹ ویو لیتے ہوئے وہ سزا نہیں دے گی جو کہ ایکچلی قتل احمد کی پروائیڈڈ ہے فانسی یا لائف امپریزمنٹ کی بلکہ وہ تین سو دو سی کے اندر اس سزا کو دے سکتی ہے تو یہ سارے کنسپٹ آپ کو نہ صرف میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کا کنسپٹ دیتے ہیں بلکہ یہ بھی کنسپٹ دیتے ہیں کہ قانون ہر معاملے کے اندر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف ایچ کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر دو لوگ ہیں انہوں نے ایک ہی افینس کیا ہے اس کا کونسیکونس ایک ہی تھا اور اس کا افیکٹ ایک ہی تھا پینل کلاؤس سیم ہی اپلائی کرتی ہے لیکن ہو سکتا ہے جرم ثابت ہونے پر دونوں کے لیے قانون کسی اور نظر سے سزا دینے کے بارے میں سوچے اسی طرح پاکستان پینل کورٹ کے اندر ابھی تک آپ لوگوں نے لازمی منظریہ اور ایکٹسریہ کا بھی کنسپٹ دیکھ لیا ہوگا جس کے مطابق کوئی بھی جو افینس ہے وہ اگر گلٹی مائنڈ کے ساتھ نہیں کیا گیا اس کے اندر منظریہ مسنگ ہے گلٹی انٹینشن موجود نہیں ہے تو اس کو بھی افینس نہیں سمجھا جاتا اور ایکٹسریہ بھی یہی ہے کہ اگر گلٹی مائنڈ کے کونسیکوینس کے اندر یا اس کے کونسیکوینس کے اندر اگر کوئی ایکٹ کیا جاتا ہے تو یہ دونوں فیکٹس ملا کے کسی افینس کو کرمنل افینس کو کونسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد قانون جو ہے وہ میجر شخص کو اور ایک مائنر شخص کو ایک ہی افینس میں دو مختلف نظروں سے دیکھتا ہے جیسے منظریہ کا ایک کنسپٹ ہے قانون یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایج یا کسی ملزم کی جس کو افینڈر بولتے ہیں اگر اس کی ایج ایک پریسکرائب لیمٹ سے کم ہے تو قانون یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو کرمنل مائنڈ تھا اس میں وہ مچورٹی لیول موجود نہیں تھا جو کہ کسی میجر افینڈر کے کا ہو سکتا ہے یا میجر افینڈر کا ہوتا ہے ایکچولی نوئنگلی اور انٹینسلی اگر کوئی ایکٹ کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ مائنر افینڈس ہو چاہے وہ میجر افینڈس ہو چاہے وہ ہینیس افینڈس ہو جس نظر سے قانون ایک میجر شخص کو یا ایڈلٹ شخص کو دیکھتا ہے اس نظر سے ایک جو منائل کو نہیں دیکھتا آپ کا جو سب سے پہلے اس کے اندر کرمنل پروسیجر کورٹ تھا اس کے اندر ایک جو منائل کے مطلق سیکشنز موجود تھیں پھر آپ نے بیل کے اندر بھی کنسپٹ دیکھے چاہے وہ پری ریسٹ ہو چاہے پوسٹ ریسٹ ہو وہاں پہ بھی آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ ون آف دی گراؤنڈ ٹو گرانڈ بیل از دی ایج اف دی افینڈر جہاں پہ آپ نے چار سو ستانوے میں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص انفرم ہو کوئی شخص سکھ ہو یہ بیمار بندوں کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں پہ اولڈ ایج کی بات ہو رہی ہو یا جہاں پہ وومن ہو وہاں پہ جو منائل کے مطلق بھی چار سو ستانوے میں ایک سپیسیفک پروویجن موجود ہے اس کے اندر ورڈنگ موجود ہے کہ اس کو بھی بیل گرانڈ کرتے ہوئے کوٹ اس کی ایج کو لازمی دیکھیں گی انڈیٹ اس ون آف دی گراؤنڈ ٹو گرانڈ بیل ٹو اینی مائنر افینڈر پھر آپ کا جو منائل جسٹس سسٹم آرڈیننس سال دو ہزار کے اندر آیا اور اس کے تحت تقریبا ستانہ اٹھانہ سال آپ کے جو منائل کے ٹرائل ان کی پروسیڈنگز اس کے علاوہ ان کی بیلز اور جتنی بھی جو منائل افینڈرز کی ٹریٹمنٹ تھی جیل میں کیسے رکھا جائے گا پروبیشن پہ کیسے دیا جائے گا یہ ساری چیزیں سترہ اٹھانہ سال جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی رہی ہے لیکن سال دو ہزار پانچ کے اندر لاہور ہائی کوٹ کی ایک ججمنٹ آئی جس ججمنٹ کے اندر لاہور ہائی کوٹ نے یہ observe کیا کہ جو existing لاہ تھا وہی جو جبنائل جسٹس سسٹم آرڈینس تھا سال دو ہزار کا اس کے بارے میں انہوں نے observe کیا کہ یہ لاہ جو ہے وہ مائنرز کے متعلق ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو یہ کاپ نہیں کرتا اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ لیجسلیٹر کو یہ ڈریکشن دی کہ وہ ایک نیا لاہ لیجسلیٹ کرے تھرو پارلیمنٹ جس کے اندر جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری میٹ کر کے جو ہے فریش لاہ جو ہے اس کو انیکٹ کرے یہ دو ہزار پانچ کے اندر پی ایل ڈی کے اندر ریپورٹ ہوا اور اس کا پیج پندرہ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ ساری observations دین honorable اور آئی کوٹ لاہور نے اور reasons بھی بتائیں کہ کیسے وہ law insufficient ہے to deal with the requirements to deal any minor in any criminal offense or trial جس کے بعد گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کو لیجسلیٹ کیا اور اس طرح جو ونائل جسٹس سسٹم ایکٹ دو ہزار اٹھارہ جو ہے وہ لیجسلیٹ ہوا جس نے پہلے جتنے laws تھے ان کو ختم کر دیا اور اب یہ سنگل ہینڈڈلی یہ law جو ہے وہ جمنائل جسٹس سسٹم ایک دو ہزار اٹھارہ یہ ساری proceedings کو deal کر رہا ہے جو کہ جمنائل جسٹس سسٹم ordinance دو ہزار سے all together different law ہے اس کے اندر جتنے concepts ہیں وہ سارے نئے concepts ہیں اور ابھی تک یہ law چکے ایک new law ہے ابھی تک کئی حوالوں سے اس کی interpretation جو ہے وہ in progress ہے اور ابھی اس پہ اتنا کام نہیں بھی ہوا کہ چکے new law ہے تو اس وجہ سے اتنی judgments بھی اس پہ available نہیں ہے کہ ابھی اس کو پورے مانوں میں اس کی interpretation کی جا سکے یا ہر section کا اس کا understand کیا جا سکے لیکن law جو itself ہے وہ اتنا ambiguous نہیں ہے understandable ہے دو تین چیزیں ہیں اس کے اندر جو ambiguous ہیں ابھی تک اور وہ with the passage of time جو ہے وہ خودی clear ہو جائیں گی اور اس کے اندر چکے lower courts ہیں وہ اس کے فیصلے دے رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ جس وقت یہ اوپر جائے گا اور وہ ان فیصلوں کے اوپر جس وقت honorable high court یا honorable supreme court کے کوئی decision ہیں گے تو obviously وہ interpretation پھر اس کی infield آ جائے گی اس کے علاوہ آپ کا جو law ہے جیسے constitution of Pakistan ہے اس کا جو article 35 ہے وہ specifically یہ بات کرتا ہے کہ جو بھی child ہے state اس کو protect کرے گی either یہ victim ہے یا وہ offender ہے دونوں صورتوں میں جو article 35 ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ state shall be responsible to protect the child اور child وہی ہے جو کہ آپ کے defined ہے even in the juvenile justice system ایک دوزار اٹھانا اور اس کے علاوہ majority act کے اندر بھی اس کو defined کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو article آپ کا 25 ہے constitution کا وہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ جو children ہیں یا child ہیں ان کے مطلق جو ہے وہ state special provisions جو ہے ان کی protection کے لیے بنائے گی اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان penal court ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی جن self defenses کی میں نے بات کی وہاں پر بھی law recognize کیا کر رہا ہے کہ اگر کوئی بھی offender جس کی عمر دس سال سے نیچے ہے اور اگر وہ کوئی offense کرتا تو dad shall be deemed as no offense has been committed اس کا مطلب کہ law یہاں پر recognize کیا کر رہا ہے کہ جو دس سال کا بچہ ہے اس سے دس سال سے نیچے کا جو بچہ ہے اس میں منظریہ کا concept ہی نہیں ہو سکتا وہ کوئی offense کر رہی نہیں سکتا اس وجہ سے اگر کوئی دس سال سے نیچے بچہ کوئی بھی offense کی اندر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کا مرتقے پایا گیا ہے تو قانون یہ سمجھتا ہے کہ وہ offense کر ہی نہیں سکتا اور اس کو کسی صورت بھی prosecute بھی نہیں کیا جائے گا نہ ہی اس کو کسی صورت کے اندر arrest کیا جائے گا نہ ہی اس کو اگر arrest کیا جاتا تو obviously پھر یہ court کی responsibility ہے کہ یہ اس کو determine کرے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ he is under the age of 10 years تو اس صورت کے اندر اس کو further case کو proceed ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی وقت یہ جو پی پی سی کا relevant section ہے اس کو invoke کر کے یہ declare کر دیا جائے گا کہ no offense has been committed by any such minor under the age of 10 years similarly 10 سے 14 سال کے درمیان اگر کوئی بچہ ہے تو اس صورت کے اندر قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اتنی evaluation کی جائے گی کہ کیا اس کے اندر یہ sense موجود تھی کہ اس نے یہ offense کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ initial stage کے اوپر بات ختم نہیں ہو سکتی بلکہ it is a matter of inquiry it is a matter of evidence اور کوٹ ایسے معاملات کو صرف اور صرف evidence کے بعد جا کے determine کر سکتی ہے کہ کیا اس کے اندر sufficient maturity to understand the gravity of the gravity of his act موجود تھی یا gravity کو بھی چھوڑ کے کہ کیا اس میں یہ sense موجود تھی کہ اس نے جو کام کیا ہے کہ وہ واقعی offense تھا this is called mensoria کے کوٹ اس کی criminal intent کو analysis کرے گی اور اگر criminal intent missing پائی جاتی ہے تو he shall also be absolved from the liability so this is the background of the juvenile justice system act 2018 اور اس کے enabling laws یہ ہیں جو کہ تقریباً پاکستان کے اندر جتنے بھی laws ہیں penal laws وہ چاہے ایٹی سی ہو چاہے وہ کوئی اور offense ہو اس کے اندر جو juvenile justice system act ہے وہ پوری طرح ویسے ہی invoke کیا جائے گا جو کہ کسی اور law کے اندر ہے کیونکہ یہ ایک special law ہے تو اب یہ prevail کرے گا اور special law کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت special law کسی بھی subject پہ آ جاتا ہے تو ہر طرح کے دوسرے law کو وہ override کر جاتا ہے اور اس کے بعد صرف وہی law اس matter کو deal کر سکتا ہے اور باقی سارے law جو ہیں ایک طرح کے infructuous ہو جاتے ہیں until and unless اس law کے اندر specific protection نہ دی جائے جیسا آپ یہاں پہ بھی definitions میں دیکھیں گے تو وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ وہاں لکھا ہوگا code code means criminal procedure code so this is the law which is protecting the code of criminal procedure code کہ یہاں پر جب بھی code کا ذکر آئے گا تو criminal procedure code کی بات ہوگی تو یہ adopt special law بھی criminal procedure code کو adopt کر رہا ہے which means کہ there is no separate mode of trial in the juvenile justice system act سارا کچھ وہی رہے گا لیکن جہاں پہ بھی juvenile کی بات ہو رہی ہوگی تو وہاں پر آکے جتنی enabling provisions provisions ہیں of the juvenile justice system act ان ساروں کو enforce کیا جائے گا نہ کہ کسی اور law کو so this is a brief introduction about juvenile justice system act 2018